برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نے مولوی فخر الدین ناکوری اور مولانا عطیق الرحمان صدیقی صاحب کے دونوں کے بیانات سنے ان بیانات کے روشنی میں ہم آپ کے خدمت میں کچھ اپنے معروضات پیش کر رہے ہیں سمات فرمائیں مولوی فخر الدین اپنے تیس سے پیتیس منٹ کے بیان میں شروع سے آخر تک جھوٹ کے امبار لگا چکے ہیں اور اس شخص کو کوئی تمیز نہیں کہ جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جو ثابت نہیں کیا جا سکتا اور سچ وہ ہوتا ہے جو رامی بھی چمکتے سورج کی طرح چمکتا دمکتا رہتا ہے آج ہم مولوی فخر الدین کے جھوٹے بیان سے حقائق کے اور ثبوت کے روشنی میں پردہ ہٹانے جا رہے ہیں تاکہ عوام اہل سنت اس مکر و فریب والے بیان سے گمراہ ہونے سے بچے مولوی فخر الدین اپنے بیان میں فرماتا ہے کہ سید شوکت حسین صاحب جدہ والوں نے تاج الشریعہ کو حکم بنایا تھا اور علامہ زیاؤل مصطفی صاحب کو ان کا معاون بنایا تھا یہ واقعے کے خلاف بیان ہے علامہ زیاؤل مصطفی صاحب کو حکم بنانے کی تجویز علامہ اظہری صاحب نے پیش کی تھی جس کو جدہ میں سید شوکت علی صاحب کے گھر میں مفتی غلام محمد قان صاحب علی رحمہ نے منظوری کی تحریر دے کر قبول کیا تھا پہلا ایک یہ جھوٹ ان کا ہم نے واضح کیا جو تحریروں سے ثابت ہے دوسرا جھوٹ جس وقت مجلس قائم کی گئی تھی مفتی غلام محمد قان صاحب نے بغیر اظہری صاحب کو بتائے جلسہ رکھ دیا تھا یہ بھی ان کا ایک سریح جھوٹ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے جو تحریرات سے ظاہر ہے کہ جدہ کی مجلس میں علامہ اظہری صاحب نے خود فرمایا تھا کہ آپ کے جلسے دستار میں ہم آ رہے ہیں اسی وقت یہ مجلس بھی قائم کر لی جائے لہٰذا مفتی صاحب نے اچانک جلسہ کر لیا یہ مولوی فقر الدین کا سریح جھوٹ ہے اس کے بعد مولوی فقر الدین صاحب فرماتے ہے کہ بیٹھک میں مجلس میں مفتی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں توبہ کرائی مفتی صاحب نے خازن کا حوالہ دیا تو خازن کی عبارت تاجو شریعہ نے پوری پڑھ کر سنا دی اور یہ فرما دیا کہ یہ مسئلہ تو آپ کے خلاف ہے آپ کے تحقیق کے خلاف ہے یہ خلاف واقعہ ان کا منگھڑا جھوٹا بیان ہے مولوی فقر الدین اس مجلس میں حاضر نہیں تھے اس مجلس میں علامہ زیاء المصطفی صاحب حکم کی بحیثیت سے موجود تھے سید محمد حسینی صاحب موجود تھے علامہ صغیر احمد جوکھنپوری صاحب موجود تھے مفتی غلام محمد خان صاحب علی رحمہ علامہ عزری صاحب اور عوام میں سے دیگر حضرات اور جناب فاروق خان رزوی صاحب بھی اس مجلس میں موجود تھے اس مجلس کا احوال یہ ہے کہ اس مجلس میں مفتی غلام محمد خان صاحب علی رحمہ نے فرمایا کہ آپ مولوی شمیم سیوانی پر حکم کفر پر بات کیجئے اس کو نظر انداز کر کے علامہ نے حرمت کی بحث پر بحث کی اور علامہ جج کی حیثیت کو چھوڑ کر خود فریق کی حیثیت سے بحث کرنے لگے ایک سے دیڑھ گھنٹا اس مسئلے پر بحث چلی حرمت کی بحث حرمت کے مسئلے پر ایک سے دیڑھ گھنٹا بحث ہونے کے بعد مفتی غلام محمد خان صاحب علی رحمہ نے حکم صاحب جناب زیاؤل مصطفی صاحب سے کہا کہ جناب مولوی شمیم سیوانی کا دعویٰ کہاں ہے اب آپ حضرات غور فرمائیں شریعت کے نزدیک قضا کی محفل کے قانون اور رابطے کی بنیاد پر جب تک مدعی کا دعویٰ مدعالے کو نہ دے دیا جائے اور اس سے جواب دعویٰ طلب نہ کر لیا جائے حکم کی مجلس شروع ہی نہیں ہوتی اللامہ نے دعویٰ اپنے شیروانی کی جیب میں چھپا لیا اور حرمت کی بحث کرنے لگے اور ایک دیڑ گھنٹے کے بعد مفتی غلام محمد صاحب علی رحمہ کے مانگنے پر شیروانی کی جیب سے نکال کر دعویٰ پیش کیا اب مسئلہ یہاں اڑ گیا کہ اب یہ دعویٰ ہم مفتی صاحب کو دے چکے اب ان کا جواب دعویٰ لینا لازمی اور ضروری ہو گیا ہے اس بنیاد پر مجلس دوسرے دن کے لیے ملتوی ہوئی جسے مولوی فقر الدین کہتا ہے کہ دوسرے دن مفتی صاحب کی توبہ اور رجوع کرنے کے لیے مجلس دوسرے دن ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی اللہ عظیم اس مجلس میں نہ کوئی حکم سنایا گیا نہ کوئی حکم پلٹا یہ کہا گیا نہ کسی قسم کا فسک و فجور کا حکم مفتی غلام محمد صاحب پر دیا گیا یہ تحریروں سے اس دستاویس سے حقائق سے کہیں سے بھی مولوی فقر الدین ثابت نہیں کر سکتا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس مجلس میں کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا مجلس اگر اس میں حکم بیان ہوتا تو مجلس دوسرے دن کے لیے ملتوی نہیں ہوتی مفتی صاحب کے جواب دعوی کے لیے مجلس دوسرے دن کے لیے ملتوی ہوئی دوسرے دن یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کا انتظار کرتے رہے مفتی صاحب نہیں آئے اور مولوی فقر الدین یہاں اتنا بڑا جھوٹ گڑ رہا ہے اس کو آپ بغور سمات فرمائے مولوی فقر الدین کہتا ہے کہ دوسرے دن یہ دونوں حضرات مفتی صاحب کا انتظار کرتے رہے مفتی صاحب نہیں آئے بعد میں مفتی صاحب نے ایک تحریر بھیجی اور یہ کہا کہ میں اب اللامہ کو حکم تسلیم نہیں کرتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی لزیم دیکھئے کتنا بڑا فتین کتنا بڑا جھوٹا شخص کیسے جھوٹ کو گڑھ کے عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہا ہے جبکہ ہم دستاویس پیش کر کے ثابت کریں گے کہ اس کا جھوٹ عوام اہل سنت اپنے نظروں سے دیکھے دوسرے دن مفتی غلام محمقان صاحب علی الرحمہ نے مولوی شمیم سیوانی کے دعوے پر اپنا جواب دعوے پیش کیا وہ جواب دعوے آپ غور فرمائیے حکم کی مجلس قائم ہوئی چودہ فروری دوہزار ایک کو اور مفتی صاحب نے دوسرے دن پندرہ فروری دوہزار ایک کو اپنا جواب دعوے کی تحریر حکم علامہ زیاء المصطفی صاحب کے نام سے ان حضرات کے خدمت میں حاضر کی آپ اس تحریر کے چند جملے ملائزہ فرمائیں بگرامی حضرت علامہ مولانا زیاء المصطفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ذریعے مولوی شمیم کے دعوے کی تحریر مل گئی جس کا رواب زیل میں حاضر ہے عرض ہے کہ مولوی شمیم نے دعوے کی تحریر میں یہ لکھا ہے کہ گونیا کی مسلم جماعت نے غلام محمد خان کو مولوی امتیاس کی توبہ کے لئے بلوایا تھا مولوی شمیم کا یہ بیان بلکل غلط اور جھوٹ ہے بلکہ مسلم جماعت نے خاص طور پر مولوی شمیم اور مولوی امتیاس دونوں کے لئے بلوایا تھا بلکہ مجھ کو بلوانے میں خود مولوی شمیم احمد کی تحریر تحریر تھی کہ غلام محمد خان کو بلوایا جائے ہماری عرض ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی اہم اور سنگین ہے مولوی شمیم سے کہا جائے کہ وہ مسلم جماعت کے ان گواہوں کو پیش کرے جنہوں نے بلوایا تھا مولوی شمیم نے اپنے دعوے میں یہ بھی کہا ہے کہ مولوی امتیاس سے توبہ کے بعد غلام محمد خان نے فوراں مولوی شمیم سے یہ کہا کہ آپ بھی توبہ کر لیجئے چونکہ آپ نے قاسم پتھان جو کافر تھا اس کی نماز جنازہ پڑھائی مولوی شمیم کا یہ بیان بلکل جھوٹ اور ادھام ہے مولوی شمیم نے جو استفتہ بریلی شریف بھیجا تھا اس میں صاف لکھا تھا کہ غلام محمد خان نے صرف ایک فاسق شخص کے بیان پر فیصلہ کر دیا اور اب اس دعوے کی تحریر میں استفتہ کے فاسق شخص کی عبارت کو بھی اڑا دیا اور سیدھا یہ ادھام دھر دیا کہ مولوی امتیاس کے توبہ کے بعد فوراں مولوی شمیم سے یہ کہا کہ آپ بھی توبہ کر لیجئے اس لیے کہ تم نے کافر پتھان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے مولوی شمیم کا یہ بیان بلکل غلط ہے لہٰذا اس پر گواہ طلب کیے جائے مولوی شمیم نے اپنے دعوے کے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کے کہنے پر توبہ کر لیتا ہوں مگر پتھان کو کافر نہیں مانوں گا جب تک آپ کفر پر دلیل پیش نہ کرے چنانچہ دلیل کفر نہ پیش کر سکے اور ہم سے توبہ کرنے پر اصرار کیا مولوی شمیم کا یہ بیان قطعی غلط اور اس پر گواہ طلب کیے جائے وغیرہ وغیرہ فقط غلام محمد خان غفر لہو یہ جواب دعویٰ کی تحریر ہے جو مفتی غلام محمد خان صاحب علی الرحمہ نے دوسرے دن پندرہ فروری دوہزار ایک کو حکم علامہ زیاء المصطفی صاحب کے خدمت میں پیش کر دی اب آپ غور فرمائیے فقر الدین کیا کہتا ہے مفتی صاحب نے ایک تحریر بھیج دی اور کہہ دیا کہ میں تم کو حکم نہیں مانتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اہلِ سُنَّتِ اس گمراہگر مولوی سے بچیں اور عوام اہلِ سُنَّتِ کو بھی اس سے بچائے آگے مولوی فقر الدین کہتا ہے کہ مفتی صاحب اڑے رہے اور پوہ نہیں کی یہ پورا خلافِ واقعہ بیان اس کے بعد مولوی فقر الدین مولوی عتیق الرحمن صدیقی تمام الازہریوں سے یہ ہم خلوص درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضور امدت المحققین الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب علی الرحمہ پر مفتی صاحب علی الرحمہ کے حیات میں اور آپ کے پردہ فرمانے کے تیرہ سال بعد تک اللامہ ازہری صاحب کا کوئی فتوہ کوئی تحریری بیان ایک لفظ بھی آپ بیان نہیں کر سکتے ثابت نہیں کر سکتے ایک نومبر دو ہزار پنڑرہ کے بیان کو آپ فراڈ اور سازش سے حاصل کیا گیا اور اس کے بعد فتنے برپا کیے گئے مفتی صاحب کا مسئلہ ونیس سو نینن نو میں مولوی شمیم سیوانی کے پہلے خط اور گوندیا کی مجلس سے شروع ہوا حکم کی مجلس قائم ہوئی چودہ فروری دو ہزار ایک کو مفتی صاحب نے اپنا جواب دعویٰ پیش کیا پندرہ فروری دو ہزار ایک کو حکم کی مجلس میں مفتی صاحب پر کوئی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا نہ کوئی حکم دیا گیا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حکم کی مجلس کے بعد ہی علامہ زہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان تحریری بحث و مباحثہ ہوا تمام تحریروں کے کسی لفظ سے بھی کوئی عذری حضرات یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب پر کوئی حکم ان کے حیات میں بیان کیا گیا ہے اس کے بعد مولوی فقر الدین کا دوسرا جھوٹ اور فرارٹ اور مکرو فریب ملائزہ فرمائیے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ مہینوں کے بعد بنگالی پنجے میں دوبارہ مجلس قائم ہوئی ارے اقل کے اندھو جب حکم کی مجلس میں مفتی صاحب پر حکم لگ گیا توبہ کا اسرار ہوا مفتی صاحب نے توبہ نہیں کیے تو کچھ مہینے گزر جانے کے بعد تاجو شریعہ پھر سے مفتی صاحب کے ساتھ مجلس کیوں کر رہے وہ صاحب فرما دیتے کہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا ہے آپ کا حکم بیان کر دیا گیا ہے آپ رجوع کریے لیکن مفتی صاحب کی اب دوبارہ بنگالی پنجے میں بحث اور معاملہ شروع ہو رہے حکم کی مجلس ہو جانے کے آٹھ مہینے کے بعد 26 ستمبر 2001 کو علامہ عزری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان مولوی شمین سیوانی کے مسئلے پر دوبارہ گفتگو ہوئی اس گفتگو میں علامہ عزری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان ایک مشترے کا تحریر بنی 26 ستمبر 2001 کو وہ تحریر آپ سمات فرمائی آج مورخہ 26 ستمبر 2001 کو حضرت علامہ محمد اختر رضا خان صاحب اور مجھ غلام محمد غفر لہو کے درمیان مولوی شمیم احمد کے بارے میں تفصیلی باتچیت ہوئی اور آخر میں یہ تیع کیا گیا کہ ابھی مزید دوسری مجلس کی ضرورت ہے لہٰذا جب تک دوسری مجلس ہو کر آپس میں معاملہ تئی نہیں ہو جاتا مولوی شمیم صاحب اور دوسرے مفتی غلام محمد خان کی طرف اشتہار بازی اور عوام فضول بحثیں ہرگز نہ کرے فقط غلام محمد خان غفر لہو محمد اختر رضا خان قادری غفر لہو برمکان الحاس سیٹھ انیس احمد بنگالی پنجا ناکھو اب آپ غور فرمائیے بنگالی پنجے میں مفتی صاحب اور علامہ ازہری صاحب کے درمیان میں یہ مشترے کا تحریر بنی کہ کچھ ایک دور کی باتچیت ہو گئی ہے دوسرے دور کی گفتگو کا مزید وقت چاہیے اور فقر الدین کہتا ہے کہ اس میں ثابت کر دیا تاج الشریعہ نے اور ایسا کر دیا و ایسا کر دیا تو جناب یہ تحریر جس پر علامہ ازہری صاحب کی اوریجنل دستقات موجود ہے یہ تحریر جھوٹی ہے کہ آپ جھوٹے ہو عوام اہل سنت کو ایسا گمراہ مت کریے آپ کو تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے لیکن عوام اہل سنت کے آخرت کی فکر فرمائے عوام اہل سنت ایسے مولیوی کے جھوٹ فریب اور مکر سے بچے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں گانجہ چھیت میں تاج الشریعہ نے فرمایا کہ علیہ قادری پر بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہے کراچی والے پر اور مولوی شمیم پر بھی حکم ثابت نہیں ہوا اس کے بعد مفتی غلام محمد خان صاحب علی الرحمت و رزوان نے علامہ ازہری صاحب کے اس بیان پر ان پر گفتگو فرمائی ان کے بعد ان کو تحریر بھیجی کہ آپ نے خود معاہدہ کیا کہ ابھی ایک دور کی بات چیت ہوئی دوسرے دور کی گفتگو باقی ہے اور آپ نے خود معاہدہ توڑا اس کے دستاویزات پورے محفوظ ہے اس کی خطو کتابت جو علامہ ازہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان ہوئی اس کے بھی دستاویز محفوظ ہے جس سے یہ ثابت ہے کہ مولوی فقر الدین کتنا بڑا جھوٹا اور مکار اور فریبی شخص ہے عوام اہل سنت اس سے بچیں آگے مولوی فقر الدین فرماتا ہے کہ مولوی علیاء قادری صاحب پر مفتی غلام محمد قان صاحب نے حکم کفر بیان کیا اور تاجوس شریعہ نے جب اس حکم کفر کو دیکھا تو تاجوس شریعہ نے فرمایا کہ علیاء قادری پر حکم نہیں لگتا اور جب میں نے وہ تحریرات میں پڑھی تو میں پریشان ہو گیا حالت خراب ہو گئی کہ کیا تاجوس شریعہ کا علم تھا کیا گہرائی تھی مولوی فقر الدین کی یہ پوری غلط بیانی اور جھوٹے بیانات ہے مولوی علیاء قادری کے پورے دستاویز محفوظ ہے حضور امدت المحققین الشاہ مفتی غلام محمد قان صاحب علی الرحمہ نے مولوی علیاء قادری کے قول پر کفریہ قول کا حکم دیا تھا مفتی شریف علق صاحب سے سائل نے سوالات میں دھوکا کر کے یہ حکم مفتی شریف علق صاحب نے دیا تھا کہ مولوی علیاء پر کوئی حکم نہیں آئے گا اور اسی فتوے پر علامہ اظہری صاحب نے اپنی تحریر لکھی تھی تصدیق کے ساتھ کہ علیاء قادری پر کوئی حکم نہیں آئے گا اس کے بعد تاجو الشریعہ اور مفتی غلام محمد قان صاحب علی الرحمہ کے درمیان تقریباً ایک سال کے قریب بہت علمی تحقی کی بحث و مباعثہ اور بحثیں شروع ہوئی جب مفتی صاحب کے ساتھ علامہ اظہری صاحب کی بحثیں شروع ہوئی اور بہت گہری گفتگو ہوئی اس کے بعد خود علامہ اظہری صاحب نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اور آپ کی تحریر ہے کہ مولوی علیہ قادری کو احتیاطاً توبہ تجدید ایمان تجدید بیعت کرنا فرض ہے یہ تحریروں کو چھوڑ کر جھوٹے بیانات گڑھنا اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرمائے مولوی فقر الدین کے مکرو فریب سے عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے عوام اہل سنت سے خصوصی گزارش ہے کہ دیکھئے حضور امدت المحبتقین الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب علی الرحمت و رضوان پر سوانیس سو نیننہو کا مسئلہ دو ہزار دو تک چلا پورا مسئلہ علامہ زہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان تحریر بحثے چلی کسی تحریر سے کسی بیان سے مفتی صاحب کے حیات میں کوئی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا مفتی صاحب کے پردہ فرمانے کے تیرہ سال بعد ایک نومبر دو ہزار پندرہ کو چند حضرات نے دھوکہ فریب کر کے علامہ زہری صاحب سے غلط بیانی کر کے یہ حکم شائع کروایا تھا جو زبانی آوڈیو میں تھا جس کو انہوں نے لیٹر ہیٹ پر ٹائپ کیا اور اس کو فتوے کی شکل میں لوگوں کو دوڑا کے گمراہ کر رہے ہیں اب اس فتوے کی حقیقت دیکھئے وہ بیان شریعت کے خلاف جو زبانی گفتگو کے تھے ان حضرات نے لیٹر ہیٹ پر ٹائپ کر کے فتوہ بنا دیا اور اس میں آپ قور کریے کہ اب وہ فتوہ جب سامنے آیا تو اس میں تاجس شریعہ کی دستخط نہیں ہے ایک سال کے بعد پھر اس پہ دستخط کرا کر مہر لگائی جا رہی ہے ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مفتی آج فتوہ دے رہا ہے دستخط ایک سال کے بعد کر رہا ہے لہٰذا عوام اہل سنت ان مولیوں کے فریب دھوکے دھڑی سے بچے آپ یقین جانے یہ مولوی فقر الدین یہ وہ شخص ہے جو مفتی صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد مسلسل یہ مفتی صاحب کے عرص میں مفتی صاحب کے کرامتیں ان کی دینی خدم اور ان کے علمی خدمات پر مسلسل تقریریں کرتے رہا یہ بوٹھلی شریف میں ان کے عرص میں حاضر ہوتے رہا اور آج یہ عوام اہل سنت سے کہہ رہا ہے کہ حکم کی مجلس میں حکم ہو گیا تھا تاجس شریعہ نے خازین کی عبارت پوری پڑھ کے سنا دی تھی یہ مولوی ناکپور کے عرص کے جلسوں کے علاوہ دیگر جلسوں میں ممبئی میں مفتی صاحب علی الرحمہ کہہ کر پکار کے تقریرے کر چکا تھا یہ آدمی بہت بڑا فریبی دھوکے باز غلط آدمی ہیں اس کو شریعت کا کوئی پاس نہیں اہل سنت اس کے مکرو فریب سے بچے اور عوام اہل سنت کو بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ